موسیقی 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 جاند کا لٹکا دیتے ہیں رو رہا لے در آ کے کہتا ہے میدان کے نیٹس جنگجو تاتاریوں لوہے کے دلوالے سیرو کل رات یہ بے گیرہ جس نے دھوکے سے مجھ پر اور سردار پر ان کے خیمے میں حملہ کیا اور اس کتے نے انہیں مارنے کی کوشش کی جو ہمارے سردار دلو جان سے اپنے قبیلے کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں جو ہمارے جاندار کے خیمے پر حملہ کرتا ہے وہ ایسی خوفناک موت سردار پر حملہ کرنے کی سجا کے خوفناک ارادے سے یہ کتہ یہیں پہ لٹکا رہے گا کوئی اس کو دفن نہیں کرے گا ادھر چاپداب سردار کہتے ہیں کہ جب دسمنوں نے مجھ پر حملہ گیا اس نے مجھے دل دیا ہم نے بھائی بھائی ہونے کی قسم کھائی تھی ہم نے بہت سی جنگوں میں اجرائیل کو سکست دی جب میں حملوں پر جاتا اسے اپنی بی بی اے بچے سوپ کر جاتا وہ کیسے مجھ سے ہم یہ پتہ لگانا ہے ان کا مقصد کیا تھا وہ کہتے ہیں بچی ہمیں یہ سمجھنے کے لئے میں جان لگا دوں گا اورحال اپنے خاتون سے کہتا ہے اب بابا کو پتہ چلے گا فرما برداری کیسے کی جاتی ہے وہ اپنے اور میرے علاوہ کے سی پر بھروسہ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں سیمون اگر اس نے ایک دن اپنا راج کا آپ کا راج کھول دیا تو تو وہ کہتا ہے تو میں اسے بھی اس کے انجام تک پہنچا دوں گا اور اورحال کہتا ہے سام کو میں اور سونا بابا کے ہاتھ میں گنباؤں گا تاکہ وہ مجھ پہ اور بھی بھروسہ کرنے لگیں اور وہ تو اکتامس کا دکھ بھول جائیں گے اور مجھ پہ بھروسہ کریں گے اس کے بی بی کہتی ہے کہ جاندار کو تو اکتامس گم میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی ہے وہ کہتی میرے ساتھ باجار چلو کہ اچھی بات ہے حضور مجھے بھی کچھ حساب بتاپ کرنا ہے یہ در ارسلان خاتون کہتی ہے بابا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آلی آر بھائی کو قبیلے آنے کا کہا ہے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی ارسلان تم اپنی ماں کی طرح ہو تم کھیل کھیل رہی ہو وہ کہتی ہے آلی آر بھائی کی قبیلے میں جرورت ہے سردار کہتے ہیں آلی آر ایسا ہے کہ جو جنگ کرنے کا بھل بھل بھول چکا ہے جو کلم پکڑ لے وہ تلوار نہیں پکڑ سکتا ادھر اورحال صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا سب کچھ ارسلان تمہارے ساتھ جائے گی وہ کہتے ہیں جناب چورپان خاتون میری مدد کرے گی اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں سنی آپ کے بابا مجھے اپنے فائد دیکھنا چاہتے ہیں یقیناً اگر بینس نے کالینوں کو بارے میں کچھ بھی پونچا تو میں چاہتا ہوں ارسلان تمہارے ساتھ ہو عورت ہونے کے خاطر وہ کالینوں کو بارے میں تم سے بہتر جانتی ہے اترا عارف صاحب سرداران کو سمجھانے کوشش کرتے ہیں سرداران کہتے ہیں نہیں عارف صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہم کب تک سکتیاں برداس کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم عارف صاحب کے لئے اپنے جان بھی قرآن کر دیں گے لیکن جردگے کا حق سرداران کے لئے حقیقت ہے یہ ہمارے قبیلے کے سردار کا حق ہے عارف صاحب نے روایت کے ساتھ ہمیں بھی فراموس کر دیا ہے عارف صاحب کہتے ہیں آپ نے جو کہا صحیح ہے لیکن آپ میری بات بھی سنیں میں جانتا ہوں آپ سب کے دلے میں کئی قبیلے کی بھلائی ہے آپ اپنے بچوں گھروں کو بارے میں فکر مند ہیں جب سے ہم بعد دن تین ہی کی اس رستے پر نکلے ہیں تب سے ہمارا ایک بھی دن سوکھ اور تکلیف کے بغیر نہیں گجرا یقیناً یقیناً عارف صاحب کو پورے قبیلے کے مسائل کا سامنا ہے وہ بہت جلدی ایک جرگہ بلائیں گے یہ آپ لوگ فکر مند نہ ہوں ادھرہ میں خاتون علیمہ سے بھونست ہیں میری بچی کیا حالات ہیں علیمہ سلطان کہتی ہیں یہ سامان بجال لے جانے قابل نہیں ہے تو ہماری صورتحال بری ہے ہم لوگوں کو قبیلے جمع کرنے پر راجی نہیں کر سکتے عارف صاحب آتے ہیں کہتے ہیں اہمہ خاتون مسئلہ قبیلے کا نہیں ہے یہ اس بات پر ناراج ہے سردار نے جرگہ بلانے سے انکار کر دیا آہمہ خاتون کہتے ہیں کائی قبیلہ کب سے اتنا بیکار ہوا ہے جرگہ تو ایک طرف ان کے ساتھ سادھی بھی نہیں ہو سکتی اور تب ہی اردگل صاحب قبیلے میں آ جاتے ہیں ادھر علیمہ خاتون کہتے ہیں اردگل صاحب کوئی اپنی کالینیں نہیں دیر اردگل صاحب کہتے ہیں میں اپنے کبیلے کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کے دسترس میں جو بھی ہوگا وہ لے کے آئیں گے تب ہی ایک بڑیہ آتی ہے کہتے ہیں حجور میں میرے بیٹے کو آپ پہ ہمیسا یقین تھا یہ ایک کالین بچی ہے یہ بھی میں آپ کے سفرد کرتی ہوں حجور جو میرے و میرے یتیم پوتوں کی دسترس میں ہے اور سرداران کالین دیتے ہیں اور کہتے ہیں اردگل صاحب آپ سن لیں ہمیں سرجمین پر آپ مجید نہیں روک سکتے کچھ کرئیے اور حاجہ توریان وہ غلام جیسے اردگل صاحب بچا گرائے تھے وہ حیرت سے سبھی صورتحال کو دیکھتا رہتا ہے سردار کالینیں اگٹی کرو جیسے ہکم بھائی اور تم میرے ساتھ آؤ نورگل یہ درحان لی بجار میں سیمون کہتا ہے کل را ٹیمپل سورماؤں کو سرمندگی اٹھانی پڑی ماریا کہتی ہے اس بار ہمارا دسمن بھی ہماری طرح پوسیدہ ہے اور وہ بہت حسیار بھی ہے بھائی سیمون کہتا ہے پہلی دفعہ ہمیں کوئی اپنی ٹکر کا ملا ہے ادھر آتکل صاحب اپنے خیمے میں سب کو اگٹا کرتے ہیں عارف صاحب کہتے ہیں کہ حجور اس بار دسمن اپنے ہونٹ سیئے ہوئے ہیں بابر کہتا ہے بھائی اس بار ہماری ٹکر کا کوئی آیا ہے نورگل کہتا ہے بھائی وہ اتنے سے آنے نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے تھے ان کے ہاتھوں سے بڑی مچھلی نکل گئی عارف صاحب کہتے ہیں بفرا ہوا پانی نہیں ایک گہرا پانی آپ کو ڈوب ہوتا ہے نورگل نورگل کہتا ہے بھائی ہم نویان سرڑے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں عارف صاحب کہتے ہیں نورگل ہم جانتے تھے نویان کون ہے حالانکہ وہ دوسمن تھا پر وہ ایک بہادر سکس تھا اور یہ صاف طور پر ٹینے میڑے ہیں ادھر سیمون کہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کون ہے وہ ایک باجار آیا اور وہ ہمارے اور جاسوس کو بچا کر لے گیا اور وہ حیران بھی ہوگا کہ ہم کون ہیں لیکن جو بھی بجار میں داخل ہو اس پر کڑی نگرانی رکھو سب پر قریب سے نجر رکھو زیادہ پیسہ کماتا ہو یا جنگ کا حائل ہو یا کچھ بھی حل چل ہو اس پر قریب سے نجر رکھو وہ کہتا ہے کہ ہم تلستان کو دانے کے طور پر استعمال کریں گے یقیناً وہ اس کو لینے آئیں گے ادھر نورگل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتا بس ایک نام کا پتا ہے ببتیس ماہ یاہیہ اردگل صاحب کہتے ہیں ہمیں غلام فروز کو پکڑ کے سروعات کرنی ہوگی وہ ہمیں اس یاہیہیو لے تک جائے گا سپائے نورگل اس کام کو جلتے سے شروع کر دو لیکن ہو سکتا ہے وہ تلستان کو دانے کے طرح استعمال کریں اور وہ ہمیں اپنے جال میں فسا لیں سپائے نورگل ٹھیک کا تم نے پھر اس کے لئے دعوت اپنی پیچان چھپا گے رکھے گا ہم سب پہ نجر رکھیں گے تاجے رانے جانے پر خرید فروغ کرنے والوں پر سب پہ نجر رکھیں گے وہ بھی ہمارا تاک کپ کریں گے دیکھتے ہیں ہمارا سامنا کہاں ہوتا ہے اب اپنی کالی نے لات کر روانہ ہونے کا بقت ہے چلو بھی نس ہمارے انتیار کر رہے ہیں دوستو اگری ویڈیو آپ پسند آئے لائک کریں سیئر کریں اور بائل آئیکن کا بڑن دبانہ نہ بھولیں تاکہ نوٹی پیچن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ